ہمارچن پردیش کے ڈلہوزی کی پاس لینڈ سلائیڈ ہوا چمبہ زلے میں کوٹی بریج کی پاس درکا پہاڑ آپ کو بتا دیں کہ لینڈ سلائیڈ دیکھ کر دہشت میں آگئے لوگ کسی کے جانے یا مالی نقصان کی اب تک کوئی خبر سامنے نہیں آئی حالکہ بہت خوف صدا کرتی نیوالا یہ واقعہ پیش آیا ہمارچن پردیش کے ڈلہوزی میں ڈلہوزی کی پاس لینڈ سلائیڈ ہوا چمبہ زلے میں کوٹی بریج کی پاس درکا یہ پہاڑ پہلے چھوٹے حصے پہاڑ کے درکیاں اور اس کے بعد بڑا حصہ نیچے گرتا نصر آیا تو ہمارچن پردیش سے یہ ویڈیو سامنے آیا آپ کو بھی دکھاتے ہیں جہاں ایک بریج کی اوپر اچانک پہاڑ ٹوٹ کر گرنے سے بہا موجود لوگوں نے اپنے موبائل فون سے پہاڑ درکھنے کی تصویریں ریکارڈ کی یہ تصویریں ڈرانی والی ہیں یہ تصویریں ڈرانی والی ہیں ہمارچن پردیش کے ڈلہوزی کے پاس پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے نگاہ جمبازلے میں گھوٹی بریج کی پاس پہاڑ درکھنے کے حیرت انگیز ویڈیو سامنے آئے ہیں بھلائی تیسا روٹ پر پہلے پہاڑ کے چھوٹے چھوٹے پتھر کے رہے تھے پتھر گرتا دیکھ وہاں سے گھوسا رہے لوگوں نے اپنے اپنی گاڑیاں دھوکھی اور موبائل کھیمرہ آم کر لیا پہلے پہاڑ کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر نیچے گرہ تیز اور دراؤنی آواز کے ساتھ پہاڑ کے ٹکڑے ٹوٹ کر سڑک اور نیچے نہیں مکرے اس کی بات پہاڑ کا سب سے بڑا حصہ ٹوٹ کر نیچے پانی میں کھن گیا جس وقت پہاڑ ٹوٹ رہا تھا اس وقت کچھ لوگ پرچ پر موجود تھے جیسے ہی پہاڑ کا بڑا ٹکڑا نیچے گرہ رج پر موجود لوگ اپنی جان پچانے کے لیے پیچھے بھاگے اب آپ چار موبائل کیمروں سے پہاڑ ٹوٹنے کے چار بھی لوگوں نے کھیے کیمرہ ایک، کیمرہ دو، کیمرہ تین اور کیمرہ چار پہاڑ ٹوٹنے کے اس ماملے میں کسی بھی طرح کا جان اور مال کا نقصان نہیں ہوا ہے اس واقعے کو دیکھ کر لوگ پہشت میں آ گئے لیکن کچھ لوگ پہاڑ ٹوٹتا دیکھ انڈورٹی کر رہے تھے لیکن یہ پہاڑ ٹوٹنے اور لینس لائٹ کا یہ حادثہ بڑی انتباہ ہے ویسے تو بارش کے موسم میں لینس لائٹ کے ماملے بڑھ جاتے ہیں لیکن جس طرح سے پہاڑوں سے جنگل صاف ہو رہے ہیں جس طرح انسانی بستی بسانے اور کمرشل ایکٹیوٹیز بڑھانے کے نام پر پہاڑوں کا دوہن ہو رہا ہے اس سے اس طرح کی واقعات اب آم ہونے لگے ہیں اگر اب بھی ہم نہیں جاگے تو وہ دن دور نہیں جب کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے اسی لیے پہاڑوں کا اس طرح سے ٹوٹنا سب ہی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے بیوری پہاڑوں کا دیکھا ہے